اسلام علیکم میں سائمہ نور ہوں تامیرات ٹی وی سے ہم اس وقت موجود ہیں ڈی اے چے ملتان ایکسپو میں جو کہ منعقض ہو رہی ہے مہریت ٹوٹل میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الومر ایسوسییٹس کے سی ای او راو کاشف صاحب اسلام علیکم سر سر آپ نے بارے میں کچھ بتائیے جی ہماری کمپنی 2017 میں ڈی اے چے کے ساتھ افیلیٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ 2018 اینڈ سے آن ورڈ ہم لوگ جو ہے وہ ڈی اے چے ملتان کی جو مارکٹ اس کو لیڈ کر رہے ہیں ہم آہ 2020 میں ہم نے جو ہے وہ بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پہلا نمبر بھی حاصل کی ہے ہماری کمپنی وہاں پر 2020 کی ڈیکلیئرڈ نمبر ون کمپنی ہے ہم لوگ کسٹرکشن میں بھی انوالو ہیں ابھی اس وقت جو آپ یہ ساری رونک دیکھ رہی ہیں کہ ساری رونک ہے کراچی کی عوام کے لیے جن کے لیے ہم سپیشل پروڈکٹس لے کے آئے تھے سپیشل انسینٹیو کے ساتھ اور بہت زبردست قسم کا ریسپانس ملا ہے کراچی جو ہے وہ اس نے بہت ریسپانڈ کیا ہے اور ابھی آج کی ڈیٹ میں ہی بیلٹنگ بھی ہو جائے گی جنہوں نے انسٹالمنٹ کے اوپر اپلائی کیا ہوئے تو جو خوش نصیب ہوں کہ وہ آج یہ اس چیز کا بلکل ادراک ہو جائے گا کہ یہ جو ہم لوگوں نے اتنی ان کے لیے افرٹ کی ہے ان کے لیے کتنی وہ بینیفیشل ثابت ہوئی ہے آپ اس فیلڈ میں کب سے ہے میں میں اس فیلڈ میں ٹوزن ففٹین میں آپ ٹریکلی کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹوزن ففٹین میں اس فیلڈ میں آیا تھا اور ٹوزن سیونٹین میں ہم جو ہے وہ ڈی ایچ ملتان کے ساتھ افیلیٹ ہو گئے تھے اب ہم لوگوں کی جو میری کمپنی کی جو سرسز ہیں وہ ٹوزیوزیو لی وہ ڈی ایچ ملتان کے ساتھ ہی ہیں ہم لوگ ڈی ایچ ملتان کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں اور کسی کمپنی کے ساتھ یہ دارے کے ساتھ ہم کام نہیں کر رہے ہیں کیا ریالی سٹیٹ کے علاوہ کنسٹرکشن میں بھی آپ کے کوئی بڑے پروجیکٹس ہیں جی الحمدللہ ہم لوگ تقیباً کوئی ایک سال سے کنسٹرکشن کے اندر ایڈوالز ہیں ہمارے جو ہے وہ ڈی ایچ ملتان کے اندر کم و بیش کوئی آٹھ کے قریب جو گھار ہیں وہ گریس ٹھیکچر ریڈی ہو چکے ہیں باقی آٹھ ہمارے جو ہیں وہ گریس ٹھیکچر پروسیس پہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم لوگ ڈی ایچ ملتان کے میکا پروڈیٹس کے لیے بیگا کمرشل کے لیے بھی آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے آپ پر لوگ کیوں اعتماد کرتے ہیں آپ نے ایسے کون سی اصول بنا رکھے ہیں الحمدللہ ہمارا ہماری جو کمپنی ہے وہ اپنی ڈیلیوری کی ویسے اپنی کمیٹمنٹ کی ویسے جان جاتی ہے ہمارا اوورسیز کا ایک بہت بڑا کلائنٹس کا نیٹورک ہے اوورسیز جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس کانفینت رہتے ہیں اور جو ہمارا اینڈ یوزر ہے وہ کوئی بھی اینڈ یوزر آپ کو علوم اور اسویسیٹس کا ملے گا تو وہ بتائے گا کہ دیار بیسٹ ان دیار سروسیز اوورسیز کا آپ نے ذکر کیا تو ان کے بارے میں آپ سے ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گی کہ ان کو غیر ممالک میں جو پاکستانی ہے یا اور کوئی ہوں کامیونٹی تو آپ ان کو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بڑی آسان سی ٹرانزیکشن ہوتی ہے ان کے ساتھ باتشیت ہوتی ہے ان کو اکاؤنٹ نمبر دے دی جاتا ہے وہ اکاؤنٹ میں پیمنٹ لگوا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو پروڈکٹ ان سے کمیٹ کرتے ہیں وہ پروڈکٹ ہم ان کے نام پر ٹرانسفر کروا دیتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی عزیز رشتدار جو ہے ان کے بہا پہ آکے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اپنا ڈیلیوری وہ لے لیتا ہے اور بڑی آسانی سے وہ ٹرانزیکشن کپلیٹ ہو جاتی ہے عمران خان کی ہاؤسنگ سکیم کے بارے میں آپ کے خیالات کچھ بتائیں گے جی وزیراعظم صاحب نے جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے گھر کو ان کے لیے اچھا پیکج جنہوں نے اناؤنس کیا ان کے اچھی ایفرٹ ہے لوگ کاؤس ہاؤسنگ کے نام سے جنہوں نے پروڈکٹ لانچ کیا تو وہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنے گھر کے پیسے نہیں ہیں وہ تھرو بینک جا کے وہ لون اپسیلیٹی لے سکتے ہیں اویل کر سکتے ہیں اور دین جو ہے وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے لوگوں کی اپروچ ہوگی عمران خان کی اس اسکیم تک پہنچ سکیں گے لوگ اپروچ ملے گی انہیں میرے خواہل میں مہم جو سسٹم ہے وہ انہوں نے بڑا ہی آسان بنایا ہے اور تھرو بینکس وہ اس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو اب یہ بینکس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ انڈ یوزر تک پہنچیں اور وہ جو اپنا سسٹم ہے ڈاکومنٹیشن ہے وہ اتنی آسان بنائے کہ عام انسان اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ڈی ایچے کی انتظامیہ کے بارے میں آخر میں کچھ بتایا ہے ڈی ایچے کی انتظامیہ میں ہمارے جو پروجیکٹ ڈریکٹر ہیں برگیڈے شویب اندرکیانی صاحب یہ انہی کی جو ساری آپ کو جو آئیڈیاز اور جو نئے آئیڈیاز آپ انکلیمنٹ ہوتے دیکھ رہی ہیں ایکسپو دیکھ رہی ہیں آگے بھی ہم لوگ مزید ایکسپو کا پلان بنا رہے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو اور ساری ٹیم کو اس کے بعد جاتا ہے بلا شبہ ان کی قیادت میں ساری ٹیم جو ہے بہت زیادہ متحد ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے موٹیویٹڈ ہے کراچی کے لوگوں کا ریسپونس کیسا رہا کراچی کے لوگ جی بہت زبرنس لوگ ہیں کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے اور کراچی کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ اپنائیت دی ہے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ ہم کسی غیار جگہ پہ یجنبی جگہ پہ موجود ہیں الحمدللہ ہمیں کراچی کے لوگوں نے بہت زیادہ رسپونس کی تینکیو سو مچ تینکیو جی تینکیو